موسیقی سید ابو الحسن علی بن اسمان علی حزویری المارو داتا گنجبکش لاہوری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدائی سے مبارک 399 ہزرے با مطابق 1009 ایسوی کو ہوئی حجت داتا گنجبکش ابو الحسن حزویری رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں بھارت کو اپنی روحانی روشنی سے بھرپور کیا جب بھارت میں دہریت اور بیدینی فیلی ہوئی تھی جس دور میں سلطان محمود غزنوی کے جانشین پنجاب پر راج کر رہے تھے لیکن یہاں خیال کیا جاتا ہے کہ آپ یا تو محمود غزنوی کے آخری دور میں پنجاب آئے یا محمود غزنوی کے جانشینوں کی حکومت میں لاہور آ کر رہنے لگے حجت داتا گنجبکش کی سروع کی زندگی زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں سید کی کتابوں میں پڑھنے سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سجرہ نصب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اور آپ کے باپ دادا غزنی میں جا کر بسے ہوئے تھے قصبہ حضویل علاقہ غزنی میں ہے اسی لئے اس قصبے کے نام سے آپ حضویلی کہلائے آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سمجھ کے سب اول عالموں میں گنے جاتے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ علوم ظاہری اور علوم باطنی حاصل کر کے آپ سالو، شام، ایراغ، ایران، ازربیسان، تبرستان، کرمان، خوراسان، ترکستان اور دوسرے اسلامی دیشوں کا دورہ کرتے رہے ہیں آپ جس دیش میں بھی گئے وہاں کے سوفی عالموں سے آپ نے فائدہ حاصل کیا آپ کے ہندوستان آنے کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ سن چانس و اٹھائیس ہیجری میں ہندوستان آئے یا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر نے آپ کو ہندوستان آنے کا حکم دیا تھا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر بیدینی کو ختم کرو یا حکم ملتے ہیں آپ ہندوستان کو چڑھ پرے اور لاہور آ کر آپ نے قیام کیا اور آخری وقت لاہور میں رہ کر ہی تشنہ کے معارفت اللہ حد تک پہنچنے والے تڑپتے لوگوں کو پیاس بجھاتے رہے سیدنا سرقار فضا غریب نواز رحمت اللہ علی ملتان سے سفر فرماتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہو گئے اور پہلا قیام لاہور شریف میں شہر سے باہر حجت سیدنا سید علی حضویلی المعروف داتا غنجبکش رحمت اللہ علی کہ مزار مبارک پر فرمایا اور چلہ بھی کیا حجت سیدنا داتا غنجبکش رحمت اللہ علی کہ فیوز و برکت سے مالا مال ہو کر سرقار قریب نواز نے آپ کی شان میں ایک شیر فرمایا سید کا مطلب یہ ہے کہ اے سرقار ارادہ غنجبکش رحمت اللہ علی آپ خدا کے نور مظہر ہیں اور جہاں کو رحمت الہی کے خزانے باٹ رہے ہیں آپ ناکسوں کے لئے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لئے رحمت اللہ علی روحانیت کے شہنسائے عظم حضرت خوضہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علی جس بزرگ کے مزار پر چلا کشی کریں اور جس کی سان میں ایسا سیر فرمائیں کہ اسی شیر سے اس کا درزہ معرفت کہ دنیا میں کیا انداجہ کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علی کہ اسی سیر کی وجہ سے آپ کو غنجبکش کے نام سے مشہور ہوئے اچھ سیرتیں لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ حضرت بابا فرید غنج شکر رحمت اللہ علی نے بھی آپ کے مبارک مزار پر چلا کیا تھا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے آپ کا مبارک مزار پاک و مقدس آستانہ ہے کہ جس سے حضرت خوضہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علی اور حضرت بابا فرید غنج شکر رحمت اللہ علی جیسے روحانی پیشواوں نے بھی فائدہ اور فیض حاصل کیا ہے داتا گنجبکش لاہور رحمت اللہ علی کا قیام جب لاہور میں ہوا تو آپ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جب مسجد کی تعمیر پوری ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی مسجد کے محراب شہر لاہور کی دوسری مسجدوں سے زیادہ دکھن یعنی ساؤت کی اور زیادہ جھکی ہوئی ہے وہاں کے علماء نے آپ کی مسجد پر اعتراض کیا مگر آپ خاموش رہے ایک بار زمعے کے موقع پر آپ نے لاہور کے تمام علماء کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی اور آپ نے خود امامت فرمائی جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے سب کو قبلی کی طرف کھڑا کیا اور پوچھا کہ دیکھو قبلہ کس طرف ہے آپ کا اتنا فرمانہ تھا کہ لوگوں کی نظروں سے ہزابت یعنی پردے اٹھ گئے لوگوں کے سامنے اب وہ مسجد نہیں بلکہ خانہ ایک کعبہ تھا حضرت کی یہ کلامات دیکھ کر لوگوں نے مان لیا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درست ہے اولیاء اللہ کی یہی عادت قریمہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے کسی بات کو دلیلوں سے سمجھاتے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانی تو وہ اللہ کے حکم سے اپنی کراماتوں کا اظہار فرماتے ہیں خود حضرت سیدہ ناداتا غنج بکش لاحولی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی نے بیان کیا کہ وہ ایک دن حضرت ابو علی بن حسین دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ متوکلوں اللہ پر توقل یعنی بھروسہ رکھنے والوں کی قیفیت کے متعلق کچھ دریافت فرمائیں حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرستان کا بنا ہوا خوبصورت امامہ باندھی ہوئے تھے بوڑھے نے آپ کے اماموں کو لالچ کی نظر سے دیکھا اور اس بوڑھے نے سوال کیا کہ توقل علی الحق کیا چیز ہے حضرت ابو علی بن حسین دقاق نے فرمایا کہ لوگوں کے اماموں کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھنے کوئی توقل کہتے ہیں یہ فرما کر آپ نے امامہ اتارا اور بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دیا عجد داتا غنجبقش علی حضیری رحمت اللہ علی نے اس واقعے کو اپنی کتاب کشف المذہوب میں لکھ کر اپنا عقائد بتا دیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی عطا سے علم غائب ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی لوگوں کے دل کی نیتوں کو بھی جان لیتے ہیں آپ کا مبارک مزار صدیوں سے لوگوں کے لگاؤ کا مرکز بنا ہوا ہے آپ کے مبارک مزار پر خاص اور عام لوگوں کے لگاؤ کا یہ حالت ہے کہ روزانہ میرا سا لگا رہتا ہے اور زمرات کو اتنی بھیر ہوتی ہے کہ فرلانگو دور دور تک لوگوں کے سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں آپ کے مبارک مزار کی خصوصیت ہے کہ وہاں پہنچ کر تڑکتے ہوئے دل کو بھی چین مل جاتا ہے سہیر کی کتابوں کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ سن 488 ہی جری کو آپ نے اس دنیا فانی کو الویدہ کہ دیا